اسلام علیکم ایبریون کیسے آپ سب لوگ میٹ کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں آج بنا رہے ہیں دمبخت بیف کا تو اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی یہ دیکھیں یہ اویل ہے اویل کے ساتھ ہم نے زیرا ایڈ کر دیا ہے میٹی کا برتن ہے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے گرم ہونے میں تو جب یہ اچھی طرح ہیٹ ہو جائے گا تقریباً 10-15 منٹ اس کو لگتے ہیں چلیں یہ دیکھیں آئل گرم ہوتا ہے تو باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ لسن ادرک کی پیسٹ جو میں نے بنائی تھی وہ ایڈ کر دیے تقریباً اس کو پانچ منٹ اچھی طرح آئل میں فرائی کریں گے اور یہاں پہ کہیں گے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں کہ ہر آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں تو یہ جیسے ہی فرائی ہوتا ہے تو باقی چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد تقریباً اس کو پانچ سے چھ گھنٹے آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا کیونکہ بیف ہے تھوڑا ٹائم لگے گا پکنے کے لیے یہ دیکھیں اس کے باقی چیزیں پیاز میں نے لیا ہے ایک بڑا اس کے میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا اس کو اور جو ٹوماتر ہیں وہ میں نے تین عدد لیے اس کو بھی ٹو پیس کر لیے ٹو ٹو پیس اور یہ ایڈ کر دیتے اس میں اس کے بعد ہم مسائلے ایڈ کر لیتے اس میں جو جو مسائلے جائیں گے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ون ٹیبل سپون نمک کا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی لال مرچ کا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہلدی اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کریں گے یہ اس کے سمپل سے مسائلے کوئی زیادہ مسائلے ایڈ نہیں کیے اس میں تو یہ سمپل سے مسائلے ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو اگر مٹی کا برتن نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ عام دیچکی میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن یہ کہ مٹی کے برتن میں جو چیز ہے وہ اچھی بن جاتی ہے اور ٹیسٹ آپ کو پتا ہے اس کا زیادہ اچھا مٹی کے برتن میں ہی آتا ہے تو آپ کے اوپر ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ عام دیچکی میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو بوائل آنے دیں گے اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں ایک بوائل آ چکا ہے اس کے اوپر اب اس کو یہ دیکھیں مٹی کے ڈکن لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو عام آٹا ہوتا ہے نا گرمی یوز کرتی ہیں وہ سائیڈوں پر لگا دینا ہے اور اس کو اچھی طرح دیچکی کو بند کر دینا ہے کہ یہ اس کی باپ نہ نکلے باہر تو یہ تقریباً پانچ گھنٹے کے لئے چار گھنٹے پانچ گھنٹے کے لئے ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اس کے بعد چیک کریں گے کہ یہ کیسا بنایا اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور چینل کو سسکرائب کر لیں کہ یہ کے لئے